اور اب بات خالستان کی کینیڈا میں ایک بار پھر خالستان سمرتکوں کا چیرہ بے نکاب ہوا ہے دیوالی کے دن جب بھارتی سمدائی کے لوگ کینیڈا میں جش منا رہے تھے ٹھیک اسی وقت خالستان سمرتک وہاں آئے اور پتھرہ شروع کر دیا اور بھارت کے خلاف نارے بازی بھی وہ لگا تار کرنے لگے دیوالی کا جشن بناتے بھارتیوں پر بتھرہا بھارتی سمدائی کے خلاف نارے بازی تیوہار پر باوال مچاتے خالستان سمرتکوں کی یہ تزویر کینیڈا سے آئے یہ تزویر بتاتی ہے کہ کیسے جسٹن ٹروڈو سرکار میں کینیڈا میں خالستانیوں کے حمد دن بڑھ دن بڑھتی جا رہی ہے جبکہ وہاں کی سرکار پولس تماش بھین بنے دیکھتی رہتی ہے کینیڈا کے براؤمٹن بوروں میں دیوالی کا جشن منا رہے بھارتی اصمدائی کے لوگوں پر خالستان سمرتک لوگوں نے حملہ کر دیا ہاتھ میں خالستان کا جھنڈا لیے خالستان سمرتکوں نے دیوالی منا رہے لوگوں پر پتھراؤ شروع کر دیا بھارتی اصمدائی کے لوگوں کے ساتھ اپمان جنگ بیوہار کرنے لگے سوطروں کا کہنا ہے کہ پولس نے پتھراؤ کرنے والوں پر کوئی کارنیوائی نہیں کی سوطروں کے مطابق ستھانی پولس اسے ہندوؤں اور سکھوں کے بیچ آپسی جھگڑا بتا رہی ہے اور تماش بین بن کر کھڑی رہی کینڈا میں بھارتیوں پر ہوئے حملے کو لے کر بھارت سرکار سکت ہے ویدیش منترالے کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ٹروڈو پریشاسن خالستانیوں کے ہر غلط کرم کا موک درشک ہے تیوہاروں کے دوران ہندوؤں پر حملہ کرنا واقعی چونک آنے والا ہے بھارت سرکار آدھکارک چینلوں کے ذریعے ماملے کو اٹھائے گی بھارت سرکار نے کئی منچوں پر کینڈا سرکار سے سایوگ کرنے کی بات کہی لیکن راج نتک مجبوری کے چلتے جسٹین پروڈو سرکار کوئی بھی ایکشن لینے سے بچ رہی ہے بھارت سرکار نے کئی منچوں پر کینڈا سرکار سے سایوگ کرنے کی بات کہی